صلاة خیر من النوم پیانے دوستو آج ہم آپ کو اللہ کی قدرت کا ایک ایسا کرشمہ بتانے والے ہیں جو اس زمین سے بہت اوپر آسمان پر دیکھنے کو ملا ہے جیسے دیکھ کر اس ہاوائی جہاز کے پائلٹ نے وہیں پر فوراں کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان بن گیا آخر آسمان میں اللہ کا ایسا کیا کرشمہ ہوا تھا کہ ایک جہاز کے پائلٹ نے جہاز میں ہی کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں پیارے دوستو اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ جو صرف اور صرف اپنی طاقت اپنی عقل اور اپنی دولت پر ہی بھروزہ کرتے ہیں ایسے لوگ اپنی کامیابی کی وجہ بھی انہی لوگوں کو مانتے ہیں ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب ان کو دینے والا اللہ ہی ہے اگر اللہ چاہے تو ان سب چیزوں کو ایک منٹ میں چھین سکتا ہے اگر آپ بھی یہی مانتے ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو اس حال میں اللہ پر بھروزہ رکھتے ہیں ان کا اللہ پر یقین بہت مضبوط ہوتا ہے ایسے لوگ اس پریشانی اور مصیبت میں صرف اللہ سے مدد مانتے ہیں اور ایسے لوگوں کو یقیناً اللہ کی طرف سے مدد بھی ملتی ہے اور یاد رکھیں ایسے لوگ ہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ پر بھروزہ کرنے والے ایک شخص کا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو دیکھ کر زمین سے بہت اوپر یعنی اڑتے ہوئے آسمان میں ایک ہوائی جہاز کے پائلٹ نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا پیارے دوستو ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے اس میں ایک برازیلین پائلٹ کلمہ پڑھتے ہوئے دکھائی دی رہا ہے وائرل ویڈیو کے مطابق ایک ہوائی جہاز میں 170 لوگ سفر کر رہے تھے ان مسافروں میں صرف ایک شخص تھا جو مسلمان تھا باقی سارے کے سارے لوگ غیر مسلم تھے اور اس پلین کو اڑانے والے پائلٹ ایک برازیل کا رہنے والا تھا جب یہ پلین آسمان کی بلندی پر تھا تو اچانک ہوائی جہاز کے دونوں انجن کام کرنا بند کر جاتے ہیں پیارے دوستو دونوں انجن اچانک کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور اس پائلٹ اور اس کا ایک ساتھی پائلٹ تھا جو عربی زبان جانتا تھا ان دونوں نے بہت کوششیں کی مگر وہ ٹھیک نہیں ہوا اس پریشانے کو دیکھتے ہوئے وہ برازیلین پائلٹ اپنے کیبن سے باہر آتا ہے اور مائک میں یہ اعلان کر دیتا ہے کہ ہمارے اس ہوائی جہاز کے دونوں انجن خراب ہو چکے ہیں دونوں انجنوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے اور ہمارا یہ ہوائی جہاز کبھی بھی کریش ہو سکتا ہے کبھی بھی فٹ سکتا ہے جیسے اس پائلٹ نے یہ جانکاری مسافروں تک پہنچائی تو جتنے بھی لوگ اس میں سوار تھے سب کے سب خوف کے مارے چیخو پکار کرنے لگے ان سب میں ایک خل بلی مچ گئی جب جہاز میں چیخو پکار کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تو وہ برازیلین پائلٹ اپنے کیبن کو چھوڑ کر مسافروں کے پاس آتا ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس پائلٹ نے دیکھا کہ سارے لوگ بری طرح سے چیخو پکار کر رہے ہیں اپنی ہاتھ پیر مار رہے ہیں وہیں پر اس نے دیکھا کہ ان میں ایک ایسا شخص بھی جو اپنی سٹ پر آرام سے بیٹھا ہوا وہیں پر نماز عدا کر رہا ہے ایسے موقع پر جب سب کو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں جب سب اپنی اپنی جان بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کوئی رو رہا ہے تو کوئی چیخ رہا ہے ایسی حالت میں وہ شخص بیٹھا ہوا اپنی نماز پڑھ رہا تھا پائلٹ نے جب اس کو دیکھا وہ پائلٹ بھی حیران ہو گیا کیونکہ اس شخص کے چہرے پر کوئی غم یا ٹینشن یا پریشانی نہیں تھی یعنی اسے خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی پائلٹ اس مسلم شخص کو گور سے دیکھنے لگا اس پائلٹ نے دیکھا جب اس مسلمان شخص نے اپنی نماز مکمل کر لی تو اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگا اور کہنے لگا یا اللہ ہمیں اس پریشانی سے نجات دے ہم سب کو صحیح سلامت اپنی اپنی جگہ پر پہنچا دے یہ سن کر وہ پائلٹ اور بھی زیادہ حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کو اپنی خدا پر کتنا یقین ہے کیونکہ اس پائلٹ کا یہ سوچنا تھا جب دونوں انجن ہی خراب ہو چکے ہیں تو ہمیں اس آسمان میں کون بچا سکتا ہے تھوڑی ہی دیر میں ہم سب مارے جائیں گے اور اس شخص کی دعا پوری ہوئی تو وہ برازیلین پائلٹ اس شخص کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا آپ اس حالت میں کیا کر رہے ہو سارے لوگ خوف کی مارے چینخوں پکار کر رہے ہیں بلکہ آپ کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تو وہ شخص کہنے لگا مجھے میری رب پر پورا بھروسہ ہے مجھے میرے اللہ پر پورا یقین ہے میں نے اس پریشانی کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی سلامتی کی دعا کی ہم سب کی حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اور مجھے میری اللہ پر پورا پورا بھروسہ ہے پورا یقین ہے ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا ہم سب اپنی اپنی جگہ پر صحیح سلامت بہت جائیں گے جب اس پائلٹ نے اتنے کونفیڈنس کے ساتھ یہ بات سنے تو وہ پائلٹ بھی اور زیادہ حیران ہو گیا مگر اتنی اچھی بات سن کر اس کے دل ہی دل میں سکون بھی پہنچا وہ یہ سوچ کر اپنے ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوا اور وہ یہ سوچنے لگا کہ چلو آج دیکھ لیتے ہیں کہ ایک مسلمان کی دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے یہ مسلمان آدمی مسئیبت میں بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا آخر اس کی کیا حقیقت ہے پیارے دوستو اس ہوائی جہاز کے دونوں انجن فیل تھے اور وہ زمین کی طرف تیزی سے آ رہا تھا اور اس پائلٹ کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہوائی جہاز کبھی بھی کریش ہو سکتا ہے اور اس میں کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے اور ہم سب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے ہم سب مارے جائیں گے لیکن اس مسلمان کی کہی ہوئی بات اس پائلٹ کو بار بار یاد آ رہی تھی کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا اس لیے وہ اس کی انتظار میں بھی تھا کہ جب وہ جہاز زمین کی طرف تیزی سے آ رہا تھا تو اچانک پائلٹ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک انجن نے کام کرنا شروع کر دیا ہے سب نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرشمہ ہو گیا اس مسلم کی دعا کا ایسا اثر دکھا کہ جہاں کچھ دیر پہلے سب لوگ چینخوں پکار کر رہے تھے وہی پر اب سب کے چہروں پر مسکان آ گئی تھی پھر وہ جہاز بڑے ہی آسانی کے ساتھ اترتا ہوا رینوے پر لینڈ ہو گیا اور سب لوگ خوشی کی ساتھ اس جہاز سے باہر نکل گئے اس بات کو دیکھ کر وہ پائلٹ اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھنے کا فیصلہ کر لیا اس کے بعد جب وہ ہوائی جہاز اڑان بھر کر سعودی عرب کی تابوت کے اوپر سے گزر رہا تھا تو اچانک سے وہ دوسرا پائلٹ جو تھا جو عربی زبان جانتا تھا اس پوری گھٹنا کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ میرا ایک ساتھی جو برازلین ہے وہ اسلام سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ وہ یہیں آسمان کی بلندی پر ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہے پھر اس کے بعد اس عربی زبان والے نے اسی جہاز میں مائک پر اپنے ساتھی کو کلمہ پڑھایا وہی پر دونوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے پیارے دوستو یہ اللہ کا بہت بڑا کرشمہ ہے کہ اللہ جب چاہے جس کو چاہے اپنی کرم نوازی سے نواز دیتا ہے اور ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر دنیا میں سب سے زیادہ کسی مذہب کی برائی ہوتی ہے تو وہ اسلام ہے یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش رچی جا رہی ہے ہمارے خلاف لوگ سازش کر رہے ہیں لیکن اسلام کو جتنا دبایا جائے گا وہ اتنا ہی اُبھرتا جائے گا پیارے دوستو اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کھویا ہوا وقار عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہمارے یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ